اب علاقے جناب اس کے بعد ایک بہت خوفناک ایشو جس کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے اب خاطوالے معاملے پر آنا چاہ رہے ہیں بلکل یہی اس لیے کہ ایک ایم ایم ایس کو جو خطلیٹ ہے پاکستانی سمجھتا ہے کہ یہ بہت خوفناک معاملہ ہے اور یہ بہت خوفناک حرکت ہیں ہم شروع کر لیتے ہیں کہ یہ حرکت پہلی دفعہ نہیں ہے اس سے پہلے یہ حرکت ہوئی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرکزی وزیر خزانہ جناب شوکر ترین صاحب جو کہ سینٹر بھی تھے ماشاءاللہ انہوں نے بھی یہی حرکت فرمائی تھی اور اپنے ساتھ ملا لیا تھا دو صوبائی وزرائے خزانہ کو جن میں کے پی کے اور پنجاب کے تیمور جگڑا صاحب اور محسن لگاری صاحب اور تیمور صلیم جگڑا صاحب تھے تو اس وقت بھی آپ نے قوم کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا وہ تو اگر آنے والی حکومت اس کے اوپر یعنی پی ڈی ایم نے بند باننا تھا پی ڈی ایم نے بند باننے کے لیے بھی کیا کچھ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جو شہباز شریف صاحب تھے جو پرامنسٹر تھے اس وقت انہوں نے ملاقات کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے جا کے اور بہت ساری ایفرٹس جو کی گئی میرے خیال سے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ انڈرمائن نہیں کر سکتی جو فائنانس منسٹر تھے اساق ڈار صاحب جو ان کی کوششیں تھے اس لیے کہ وہ ایم ایف سے ڈیل کرنے کے پرانے ایکسپیرینس تھے ہر حکومت میں وہ نواز شریف صاحب کی رہے ہیں اور ہی نواز شریف صاحب کی رہے ہیں اور ہی نواز شریف صاحب کی رہے ہیں انٹرنیشنل انسٹیوشن اور ریپیزنٹیٹیوز تو اب بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر وہ بنتے ہیں جس کے اشارے آنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ فائنانس منسٹر ہیں میرے خیال سے وہ جو انڈرسٹیننگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس میں بھی ایک مد یہی ہے کہ فائنانس منسٹر یہی ہوں گے وہ اگر ہوتے ہیں تو یقینی طور پر جو کوشش ہو رہی ہے اس کو وہ تھوٹ بھی کر سکیں گے اور کامیابی کے ساتھ پاکستان کو ایکنومیکلی سیل سو کریں گے لیکن ہیونگ سیڈ دیت سوری یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو آج کے چندرہ ہے مہاتمہ کا جو خط ہے آئی ایم ایف کو جسے لکھا ہے جو اس کے کانٹنٹ ہے وہ پاکستان کی بربادی کے متراتب ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دکیلنے کی دوسری بڑی سازش ہے ان کے محرکات میں سے ہے نا ایک اس لیے کہ یہ آپ تصور کریں کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ملک میں انارکی ہوگی پیسے ہوں گے نہیں پٹرول نہیں ہوگا رفتار بند ہو جائے گی سانس بند ہو جائے گی کھانے کو کچھ پیسے نہیں ہوں گے تو لوگ دوڑیں گے لوٹ مار کرنے کے لیے کیا ہم اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیا یہ الیکشن اس لیے ہوئے تھے کہ آپ ہمیں ایک ایسے کنارے پر لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو دوسری بات یہ ہے اس وقت تو ضرورت یہ تھی کہ آپ اپنے یعنی جو دوسرے مخالف ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشہد کرتے تاکہ کوئی خالقی طرف ہم جاتے ہیں آپ نے یہ تو نہیں کیا ہے دوسری بات یہ کہ یہ لکی لی صورتحال ایسی ہے کہ آئی ایم ایف بھی نہیں چاہے گا کہ ہم ڈیفالٹ کریں اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں دوسرا یہ ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں اور بہت سے اداروں سے ہم نے کرزے بھی لیے ہوئے ہیں ہمارا انٹریکشن بھی ان کے ساتھ ہے ایم ایف نہیں چاہے گا کہ ان کی ادائییں رکھ جائیں آپ دیکھیں نا سازش بہت گھمبیر ہے تو اب کہنا یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے خان صاحب ہر ایک سے بدلہ لیجئے اس قوم سے بدلہ نہ لیں اس قوم کو ایسی تباہی کی طرف نہ دھکے لیں جہاں سے پھر واپسی ممکن نہ ہو اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں وہ ہی ہماری تباہی کے لیے بہت کافی ہے ابھی تو اس کو ریکور کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا آپ ہمیں کس طرف لے گا خدا کے واسطے اپنی زد چھوڑ دیں اور یہ جو آپ کی ہدایت کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ماسک پہن کے آ رہے ہیں پوسٹر لے کے آ رہے ہیں ان کو کوئی اچھا مشورہ بھی دے دیں یہ جو آپ نے چارٹرڈ آف ایکانومی کی بات کی ہے اگر شباز شریف دوبارہ کہتے ہیں چارٹر آف ایکانومی کے لیے تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں تو یہ ماسک پہننے والے جو آپ سننی اتحاد میں چلے گیا یہ آئیں گے بیٹھیں گے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ پھر بہت اتنا پوزیٹیوزم کی بات کر رہے ہیں اس بات سے تو آغاز کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو دوہزہ اٹھارہ کی اسمبلی کا کیا یہ جناب مساکہ جمہوریت کرتے ہیں مساکہ محشت کرتے ہیں جیسی جہنم میں دھکیل دیں خدا کے لیے خان صاحب ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے اس پروگرام کی وساطت سے کہ پاکستان کا سوچیں بدلے لینے کی بہت وقت پڑا ہے پوری اسمبلی پانچ سال چلے گی آپ ٹھوکے ہیں ان کو جیسے مرضی آپ ان کے خلاف اتجاج کریں ان کو کٹسائز کریں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات پیش ہو ابھی تک جو آپ کر رہے ہیں وہ میں نے تفصیل بتا دی ہے آپ کو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہیں کوئی ایسی بات میں نے کی ہو جو ہٹکے ہیں کانٹیکس سے اس قسم کے خطوط لکھنا باہر کی قوتوں کو پاکستان کے ادونی معاملات میں مداخلت کے لیے اکسانا اگر یہ اومن پی ٹی آئی کا ہے اور یہ تمام لوگ جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں جس کو بوٹ ملے اور سننی اتحاد میں چلے گئے ہیں سننی اتحاد کا یہ اگر پارٹی پالیسی نہیں ہے تو کیا ان تمام لوگوں کے خلاف کے سننی اتحاد کاربائی کرے گی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سننی اتحاد تو ایک ڈمی چیز ہے ماننے نہ چاہیے اس کو اس لیے نہ ان کی اپنی کوئی نماندگی ہے پارلیمنٹ میں نہ انہوں نے کوئی الیکشن لڑا ہے خط لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جناب ہمیں تو مخصوص سیٹیں بھی نہیں چاہیے ہمیں خواتین کی سیٹیں بھی نہیں چاہیے اب وہ اپنے مہاتمہ خان صاحب کی طرح سے پھر کی کی طرح سے گھومنا چاہ رہے ہیں وہ گھوم پائیں گے کہ نہیں گھوم پائیں گے یہ دیکھنے کی بات ہے آگے چلیں گے آپ تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں بخاری صاحب نہیں ہم نے آگے بعد میں بڑھنا ہے صرف سیٹس پہ مجھے کلیریفائی کر دیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری سیٹس دے اور معاملہ ختم کرے یا اس طرح سے معاملہ ختم ہو سکتا ہے کل بھی میں نے آپ سے ون لائنر پوچھا تھا اگر تو سیٹیں چیارٹی میں ملتی ہیں تو پھر تو حکومت کو جیئے فورم دے دیں ٹھیک ہے کرمزان آنے والا ویسے بھی چیارٹی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے ووٹوں کی بنیاد پر لینی ہے تو اس کا پورا پروسس ہے الیکشن کمیشن اس کا جمعہ دار ہے آپ اس کے خلاف ٹربیونلز میں جائیں آپ جا کے پٹیشنز کریں ٹربیونلز سے آپ خوش نہیں ہیں تو آپ عدالتوں میں جائیں عدالتیں کھوڑی پڑی ہیں لیکن یہ آپ کی جھولی میں کسی نے بھیگ کی طرح سے سیٹیں نہیں ڈالنی ہے اور نہ کبھی ڈالی جاتی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا